ہلو اسلام علیکم ویلکم تو میرے یوٹیب چینل بیوٹی ویوز کیسے ہیں آپ سب تو آج کا بیلوگ یہاں سٹارٹ ہوا کوکنگ سے آج ہنچ میں میں بنا رہی تھی آج مکر چکن کا پلاو سب سے پہلے میں نے یہاں اونین کو زیادہ پراؤن نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے پلاو کا کلر زیادہ گولڈن نہیں کرنا تھا اس لئے میں نے بس تھوڑا سا پیاس کو فرائی کیا اسے میں نے کچھ گرم سپائیس بیٹھ کی اور میں نے چکرن آلومتر اس میں ایڈ کر دیا تھا آپ لوگوں کو کس طرح سے رائز کھانا پسند ہو آپ لوگ سب اپنی رائز دیجئے گا مجھے تو بس رائز کھانے پسند چاہے وہ بریانی ہو پلاو ہو یا کسی بھی دال کے ساتھ تڑکے والے یا وائل رائز ہوں بس رائز ہونے چاہیں بس رائز ہوں یہاں میرا آدھی مٹر ہو چکن کا پلاو بن کے ریڈی ہو چکا تھا اور ہر چاول بہت خوبصورتی سے بن کے خوک ہوا تھا یہاں ساتھ میں نے سلاس کنا لیتا ساتھ میں نے ساورٹ اور بلیک پیپر اور سورٹ میں نے کیومن پورڈا ریٹ کر کے تھوڑا میں نے فرائتہ بنا لیا تھا کوئی بھی کھانا پھر میں نے سوچا میرے سیدھے ہاتھ کھالی ہیں تو سیدھے ہاتھوں پر مہندی لگوا لیتے ہوں میں اپنے سینٹ سے یہاں میڈی لگوا رہی تھی مگر میرے بچے بہت تنگ کرتے ہیں اس لئے میں نے سوچا سرپ بنچ لگوا لیتی ہوں جلدی بھی لگ جائیں گے اور جلدی ٹرائے بھی ہو جائیں گے یہ کون میڈی جب میں نے پرچیز کی تھی جب مجھے یہ تھوڑی نکلی لگ رہی تھی مگر اس کا کلر بہت خوبصورت آتا ہے اور اس کا کلر بہت خوبصورت آتا ہے اور اس میڈی کے کلر اتنا پیارا اور اتنا ڈال پر آئے تھا تھی واش ہونے کے بعد اس طرح سے لگ رہا تھا جس طرح سے میں نے بھی میڈی واش ہی نہیں کی دونوں ہاتھوں پہ میں نے بپور سین پنچ لگوایا تھا کیونکہ اگر آپ کے ہاتھوں پہ سین پنچ رہوں تو پھر سین میڈی زیادہ خوبصورت اور افیکت دل لگتی ہے ہی 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 یہ واش ہونے کے بعد بھی دیکھیں کتنا خوبصورت کلر اس کا ہے اور اتنا ڈالک میں بھی واش کرنے کے بعد یہاں دینر کا ٹائم ہو جا تھا دو دن کا تھوڑا پلاو بھی تھا اور ساتھ میں نے یہ تھوڑے گولا کباب اور میرے ہسپینڈ ٹھوڑی ملائی بھولتی اور یہ لیک کا ٹک کا لے آئے تھے اور ساتھ ہم نے کوڑڈرنگ لے لی تھی کیونکہ ہمارے گھر کچھ کیس چاہے تھے یہ میرا ایک چھوٹا سفیل ہو گیا آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ لوگ پہلور بتائیے گا اور میرے چینل کو ساتھ لائک کریں سبسکرائب کریں کیونکہ اور کیونکہ